جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں اس کو بولتے ہیں کلالی ڈنہ یہ ہے مڑا پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا کا ہلکا کا وہ علاقہ ہے جس کے لیے پچھلے دو دھائی سال سے ہم حلہ بول پر شیختے اور چلاتے رہتے ہیں جب مقامی لوگوں سے پتا کیا تو انہوں نے بتایا اگر آپ کو ہلکا کا جانا ہو چار سے پانچ گھنٹے پیدل سفر کرنا پڑے گا ہماری حمد تو یہاں ٹوٹ گئی ان مقامی لوگوں کی حمد دیکھئے گا جو یہاں اس سڑک سے جب وہاں جاتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے پیدل سفر کرتے ہیں ذرا تصور کریے گا بچے ذرا تصور کریے گا خواتین ذرا تصور کریے گا بزرگ کیسے چار سے پانچ گھنٹے کا سفر کر کے ہلکا کا پہنچتے ہوں گے یہ نیچے ایک دریا ہے وہ پار کرتے ہوئے تقریباً بائیس جگہ ایسی ہیں جن کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے اس طرف آنے کے لیے بائیس جگہوں سے دریا پار کرنا ہے جب بھارشیں ہوتی ہیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی پل نہیں ہے دریا کو پار کرنا ہے پانی میں سے نکل کے تو پھر وہ کتنی مشکل سے دریا کو پار کرتے ہوں گے یہاں کے لوگ ہلکا کا کی پریشانیاں ویسی کی ویسی ہی ہیں ڈپٹی کمیشنر پنچ ابھی ابھی یہاں تشریف لائے تھے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ہماری چیخو پکار ہماری درخواست ڈپٹی کمیشنر کے کانوں تک پہنچتی ہے یا نہیں اور اگلے دو سوا دو سال جب تک ڈپٹی کمیشنر پنچ یہاں پر ہے ہلکا کا کی یہ بڑی پریشانی حل ہوتی ہے کہ نہیں پریشانیاں بے شمار ہیں ہم صرف سڑک کی بات کر رہے ہیں اسکول نہیں ہے ہیلتھ سسٹم صفر ہے سڑکیں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس علاقے میں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے پہلے صرف سڑک کی بات اس لیے کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جہاں سڑک پہنچتی ہے پیچھے پیچھے ترقی بھی وہاں پہنچتی ہے تو پہلے سڑک پہنچے باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے کم سے کم ہلکا کا علاقے کو باقی علاقوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے اگلے دو سوا دو سال میں امید ہے ڈپٹی کمیشنر پونچ جب یہاں سے جائیں گے تو ہلکا کا کے لوگوں کو یہ تحفہ دیتے ہوئے جائیں گے